اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے بخشش کی دعا مانگتی ہے دو خسلتیں دو کام دو عادتیں منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یعنی جس میں حسن اخلاق ہوگا اس میں منافقت نہیں ہوگی جس میں منافقت ہوگی اس میں حسن اخلاق نہیں ہوگا اور جس میں منافقت ہوگی اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی اور جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ منافق نہیں ہوگا لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع پہنچائے اور اگر اس سے بے پروائی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے ایمان بے لباس ہے اس کا لباس پریزگاری زینت شرم و حیاء اور علم کا سمرہ ہے لوگوں میں سے علماء اور مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہیں علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شرعیت کی حفاظت کے لیے تلواروں سے جہاد کرتے ہیں ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف ہیں ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں عالی تھے وہ اسلام میں بھی عالی ہیں بشرت ہے کہ وہ دین کی سمن بوجھ رکھتے ہوں قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گے حضور علیہ السلام نے فرما کہ جس نے میری امت کے احکام کی چالیس حدیثیں یاد کی اور ان تک پہنچا دیں تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گوائی بھی دوں گا فرما کہ میرا جو امتی چالیس حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ تعالی سے عالم اور فقی ہو کر ملے گا اور جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں عالم زمین میں اللہ تعالی کا امین ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے دو گروہ عمراء اور علماء ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر یہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ تعالی کے قریب کر دے اس دن کے روشن ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت سے افضل قرار دیت ہوئے آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا صحابی پر ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند کی تمام ستاروں پر ہے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے انبیاء علماء اور شہادہ اللہ تعالی کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو اور ایک فقی شیطان پر ہزار عبادت عبادت گزاروں سے بھی باری ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون فقہ ہے فرمایا کہ تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن عالم مومن عابد پر ستر درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے فرمایا کہ بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ قرہ اور خطبات تھوڑے ہیں دینے والے زیادہ مانگنے والے تھوڑے ہیں ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء کم اور خطبات زیادہ ہوں گے دینے والے کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے اس زمانے میں علم سے عمل افضل ہوگا اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا فرمایا کہ عابد اور عالم کے درمیان سو درجہ ہیں اور ہر درجہ میں اتنی مصافت ہے کہ جتنا تیز رفتار امدہ گھوڑا ستر سال تک دورتا جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آرز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل آمل کون سا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم باللہ اللہ کے بارے میں علم پھر آرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں فرمایا ذات کا علم ارز کی گی ہمارا سوال عمل کے مطالق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی ذات بارکہ علم علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے اگر یہ علم نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ علماء کی جماعت میں تمہیں جانتا ہوں اس لئے میں نے تمہیں اپنی طرف سے علم اطاق کیا تھا اور تمہیں اس لئے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتم بالخیر فرمائے